دوست اگر آپ بھی UPSC سیبل سرویس اگزام کی تیاری کر رہے ہیں اور یہ ہے آپ کا ڈریم کی ایسی کار آپ کے پاس بھی ہو یا پھر سیبل سرویس اگزام کالیفائی کر کر آپ بنے گا یہ اس آئی پیس آئی فیس صدقاری پر پچھلے تین چار پانچ اٹم میں آپ کالیفائی نہیں کر پائے وجہ یہ تھی کہ پراپر سٹیڈی پلان نہیں تھا ڈیلی کے ٹارگٹس فکس نہیں تھے ریویجن کا شیڈول پتہ نہیں تھا بس اندیرے میں تیر چلائے جا رہے تھے تو لے کے آگئی ہیں ہم آپ کے لیے ہنڈر پرسنٹ سکس سٹریٹیجی لاشت سیبنٹی دی پلان فور UPSC سیبل سرویس اگزام دوستو میرا نام ہے پیوش آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستے یہاں پہ بہت اچھی بات لکھی گئی ہے I am not product of my circumstances I am product of my decisions تو دوستو بلکل صحیح بات یہاں پہ کہی گئی ہے سٹیفن کونوے کے دوارہ کہ ہم جو کرتے ہیں اسی کا product ہمارا آج ہے ہم جو آج کریں گے وہ ہمارا کل ریسائٹ کرے گا تو اگر آپ نے آج یہ ویڈیو دیکھ لی پوری انتظر تک تو میں یہ definitely کہہ سکتا ہوں کہ آپ کا future bright ہوگا آپ کا کل bright ہوگا کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ کو eventual میں کل کرنا کیا ہے تب ہی آگے آپ کچھ کر پائیں گے تو یہ جو strategy ہے یہ three step strategy ہے three step formula ہے جو آپ کو implement کرنا ہی کرنا ہے تو آئیے پہلے step کی بات کرتے ہیں یہ آپ ہیں یہ ہر ویڈیو میں میرے ایک cartoon رہتا ہے یہ کیونکہ یہ اصل میں depict کرتا ہے UPSC civil service as parent کی پوری پوری زندگی کو تو یہاں پر پورا sum up کر دیتی ہے یہ ہماری journey کو UPSC Mimi کا یہ ایک image ہے جو ہم نے لیا ہوا ہے تو سب سے پہلی step کیا ہے ہماری strategy میں سب سے پہلے اپنا ایک time table choose کیجئے دوستو time table کیسا ہو تو اس کے بارے میں بات کرتے ہیں slot رکھئے یعنی کی shift one آپ کی جو ہوگی 8 سے 9 ہوگی پھر اس کے بعد ایک ڈیڑھ گھنٹہ breakfast mobile وغیرہ سب کچھ یہاں پہ ختم destruction اب اس کے بعد ساڑھے دس سے ڈیڑھ ڈھائے گھنٹے کا ایک slot پھر سے رکھ لیجئے پھر لنچے میں راجی سبا ٹی وی سنتے ہوئے کھانا وغیرہ کھاتے ہوئے prelims سے specific videos دیکھ لیجئے آپ آئیے اس کی سمکشہ series آپ پر یہ اس کی current affairs کے RM series یہ دیکھ لیجئے اس کے علاوہ دیکھئے newspaper پڑھئے دو سے تین آپ لوگا اب کیا کریں گے کہ prelims سے لگ بھک دو مہنہ پہلے مطلب اب شاید آپ newspaper پر بند کر دینا چاہیے آپ کو بند کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کیا کر لیجئے روزانہ ویڈیو سن لیجئے یا پھر کوئی منتھلی ویڈیو جیسے RM series ہماری ہے تو اس میں ابھی اس مہنے کا بھی cover up کریں گے ہم current affairs تو اس کو دیکھ لیجئے گا تین مہنے کی ایک ویڈیو رہتی ہے بہت comprehensive 40-50 منٹ میں ہم پورا تین مہنے کے important topics cover کرا دیتے ہیں اب پھر ساتھ سے نو رات کو یہ آپ کیا کیجئے کی study کریے اپنی پھر سے یہ shift آپ کی 3 ہو گئی 3 سے 6 آپ کی تیسری shift ہو گئی یہ آپ کی چوتھی shift ہو گئی اور 9 سے 11 آپ کی 5 shift ہو گئی تو یہ time table آپ اس کا screenshot چاہیں تو لے سکتے ہیں دوستو کیونکہ یہ time table آپ ایسے ہی schedule کر لیں جو لوگ 6.5 بجے لگ بگ اٹھتے ہیں نہیں تو اپنے لئے جیسے آپ کو suitable ہو ایسا کریں مہنے اب time table ہے یہ اس کو دیکھتے ہیں تو مہنے جیتے ہیں کہ 6 7 بجے آپ اٹھتے ہیں تو 7 ساتھ سے آپ نیوز پیپر پڑ سکتے ہیں breakfast کے لئے آجائیے 8 بجے پھر 9 سے لے کے 12 بجے تک آپ کیا کیجئے پہلا study کیجئے 3 گھنٹے کی پھر 12 سے لے کے 1 بجے تک 1 گھنٹے کا current affairs پڑھ لیجئے لنچ ٹائم ہو گیا 2 3 آپ کیا کیجئے اپنا سونا وغیرہ یہ کلی جی اب سلوٹ 2 رکھی آپ 3 سے 5 اس کے بعد 5 سے 8 بجے تک سلوٹ 3 رکھئے 8 سے 9 بجے تک دنر وغیرہ 9 سے 11 سلوٹ 3 3 سلوٹ 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 رکھئے اس کے بعد 12 سوشل میڈیا وغیرہ 12 بجے سلوٹ سلوٹ جائیے تیسرا اب ہم بات کرتے ہیں واسطوک ٹائم ٹیبل جو ہم بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ٹائم ٹیبل ہے آپ شفٹ 1 کی جب ہم بات کرے 3 سے 6 رکھ لیجئے صبح 3 بجے اٹھ جائیے 3 سے 6 یا پھر 4 سے 6 مال لیجئے پہلی شفٹ 2 جو ہوگی ساتھ سے لیجئے 10 بجے تک کیونکہ 6 سے ساتھ میں کھانا وغیرہ سب کچھ کھ لیا ٹھیک ہے شفٹ 2 کے بعد 10 سے لیجئے 10 بجے تک آپ آدھے گھنٹے بریک وغیرہ لے لیجئے 3 3 گھنٹے سلوٹ 3 2 بجے 2 بجے کھانا وغیرہ کھائی اگر سوشل میڈیا بھی دیکھ ہے اور کچھ کام کر نا وہ بھی کر نا میں اس کام کو جو ہے آپ کے سونے ریلیکس کیجئے جہان وغیرہ کھ لیجئے ایک آوڈیو میں شیئر کی ہوئی ہے میڈیٹیشن والی ٹیلیگرام چینل پہ اس کو جا کے سون لیجئے آدھ گھنٹہ لگ بھگ میڈیٹیٹ کر لیجئے 3 گھنٹے کی رکھ ڈیڑھ سے لیکے 4 بجے تک آپ یہاں چار سے پانچ بجے یوگ وغیرہ میڈیٹیشن وغیرہ کر کے اب کیا کیجئے آپ یہاں پہ آجائیے آپ تیسرے سلوٹ پہ تیسرے سلوٹ آپ پانچ سے سات بجے تک سمری وغیرہ کریں گے اچھا ہے پہ روزانہ کی تیس شیریز جو سول کر سکتے تو وہاں پہ جا کے ٹیس سول کر لیجئے بلکل فری ہے پہ اور ہنڈر پرسن فری ہے پہ آپ جا کے دیکھ اسے تو یہ اس کے بعد پانچ گھنٹے آپ کو سو نو سے ایک بجے تک ٹھیک ہے آپ شفٹ ثری کی بات کر لیتے ہیں دھائی سے لے پانچ بجے تک یہاں ایک گھنٹہ کھانا وغیرہ پھر دس بجے سے وہی پورانا ٹیم ٹیبل تو یہ ان کے لئے تھا جو رات کو پڑتے ہیں اور دیکھیں ایک بات میں بتانا چاہوں گا یہاں پہ نیچے میں نے ایک بات رکھی ہے تب تک آپ ریٹ کر سکتے ہیں آپ بات کر لیتے ہیں پڑے گا کیونکہ آپ working professional ہیں تو تھوڑا hard work آپ extra دینا پڑے گا اور لوگ سے 7 بجے تک اپنا routine work کھانا پینا جو بھی کر لیجے پھر ساتھ سے 8 گھنٹہ اور پڑھ لیجے 8 بجے سے آپ آفیس کو نکل دیں گے مان کے چلتا ہوں کہ ایک گھنٹہ آپ کو آفیس جانے میں لگ گا اب 8 سے لے جو گھنٹے ہوں گے وہ 9 گھنٹے کی ہم جو مان تے 9 سے 6 جو مان لیتے صبح 9 سے 6 بجے تک تو اس دوران بھی آپ کو ایک کام کرنا ہے پریلیمز ویرو ایب سے رو جانا کی سیکشنل پی 5 گھنٹے کی سٹیپ 10 سے 3 آپ پڑھیں گے تو یہ پوری ویڈیو میں پہلے ہی ویڈیانک ٹائم 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 ہوں گے تو سارے ٹائم ٹیبل ہم نے ڈسکس کر دیا ہے کولو ملا کے یہ بھی بتا دیا ہے کہ ورکنگ پروفیشنلز کے لئے کیسا ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے اب ایک کام کر لیجئے سب سے پہلے ویڈیو کے بعد یہاں پہ پاوز کر کے اپنا ٹائم ٹیبل پرپیر کر لیجئے اس کے بعد سیکنڈ سٹیپ پہ آئیے گا کہ پلان کیجئے یعنی کہ ڈیلی ویکلی منسلی تاریخ ہیں تو سبتائیس سے لے کے اگلے سکتر دیں آپ نے پھر بھی لاشت کے پانچ دن آپ لوگوں کے لئے چھوڑ دیئے ہیں کہ آپ ان پانچ دنوں کو جو ہے اپنی یوٹیلائز کر سکیں بٹ کیونکہ سیونٹی فائیو ڈیز ہیں اور ہم پلان کر رہے ہیں سیونٹی ڈیز کا تو پانچ دین ایکسٹر ہیں جو پانچ دن بات بھی یہ ویڈیو دیکھیں تو ان کے لئے بھی یہ بینیفیشل رہے گا باقی ایکسٹر اگر آپ لگانا چاہیں گی تو پانچ دن کا دو دن میں ایسے کر کے آپ لگا لیجیے گا اب ٹرینڈ اینلائیس کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے تو دیکھیں ہسٹری سے آپ کے آئے ہیں دوزار تیرہ میں گیارہ سترہ چودہ پاندہ مان کے چلتے ہیں ایوریج دس کوشن ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں جوگرافی سے نو بارہ چودہ ساتھ ساتھ آٹھ چودہ تو یہاں پہ مان کے چلتے ہیں کہ ساتھ کوشن پولٹی کے تیرہ ایک لڑا تیرہ بائیس تئیس تو یہاں پہ بارہ کوشن سے ایوریج مان لیتے ہیں اکانونو می کے مان لیتے ہیں چودہ دس پندہ 18 تو یہاں پہ دس کوشن ایوریج مان لیتے ہیں اکانونو می کے سائنسۑ تیکن 맡ے تی کنلوجی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پہ گیارہいて ساتھ چار چار یہاں پہ آٹھ کوشن ایوریج مان لیتے ہیں فائنJustin کی جب بات کرتے ہیں تیرہ Mei سترہ دس میں جاب تیرہ میع enfim environment کے current affairs 28 20 question average current affairs کے مان لیتے ہیں تو کل ملا کے دیکھئے current affairs کو پہ دھیان دینا ہے history پہ دھیان دینا ہے آپ کو environment پہ دھیان دینا ہے اور economy پہ دھیان دینا ہے اور geography اور environment ملا دیں تو لگ بھگ 20 question اور current affairs plus 20 question مطلب آپ history geography quality economy science tech environment یہ کر کے پوری پورے چلے جاتے ہیں تو پورے پورے آپ کے لگ بھگ 70 سے اوپر question آپ کی سکھول ہو جاتے ہیں UPSC prelips 2021 میں تو اب کیسے solve کرنا ہے اب دیکھیں 27 سے لے کے 5 اگستہ کا آپ کو art and culture کرنا ہے اس کے بعد shift 2 جیسے میں نے shift 2 eyes stampable بتایا تھا تو اسی حساب سے shift 1 shift 2 shift 3 اور night میں اس طریقے سے ہم نے plan کر دیا اور یہاں پر test کیسے plan کیے گئے ہیں اس کے بارے میں ہم نے لکھا ہوا ہے تھوڑا تھوڑا تو 27 سے لے کے 5 اگست 27 تاریخ ہے آج سے 5 اگستہ آپ کو art and culture اور economy کرنا ہے اس کے بعد 6 اگست سے لے کے 16 اگستہ quality اور geography اس کے ساتھ ایوننگ کی جو shift ہے وہ پورا پورا آپ کو test اور آرمب سیریز اور current affairs کو دینی ہے اور night کی جو shift ہے مطلب shift 4 جو آپ کی وہ آپ کو پورا پورا revision کو دینی ہے تو صوبہ کی دو shift آپ کو ہمیشہ کے لیے ایسے شیڈول کر لینی ہے جو topical آپ کے وہ رہیں گے اس کے لیے آگے بتاؤں گا کہ topic wise مطلب یہ تو art and culture تو بہت بڑا ہے آپ اس کو divide کیسے کریں daily time table میں وہ بھی آگے بتا رہا ہوں تو 17 سے لے کے 24 تک جو ہے سات دن آپ geography اور modern india کریں گے پھر 25 سے لے کے دو ستمبر تک science and technology اور environment کریں گے اب دیکھیں 3 ستمبر کو آپ کو کیا کرنا ہے جو پیتالیس جو مطلب ہم کو پرانے لوگ جو فالو کر رہے ہیں کچھ ویڈیوز پرائیویٹ کر کے بھی ہمارے جو پیڈ میمبر سے انہیں کے لیے بنائی گئی ہیں تو یہ جو ہیں 3 ستمبر کو سب کا ریویو کیجئے جیسے پیتالیس دن والے مطلب جو 70 دے پلان ہمارا فالو کر رہے ہیں وہ اپنا کیجئے 45 دے ریویو اور جو ابھی 70 دن سے شروع کر رہے ہیں وہ کریے اپنا 32 دے کا ریویو کہ آج تک آپ نے جو کیا اس کا کیا کیا ہوا اب 4 سے لے کے 10 ستمبر تک آپ economy اور art and culture کر لیجئے 11 سے لے کے 16 ستمبر تک آپ polity اور geography کا ریویجن پھر 3 سے لے کے 21 ستمبر تک modern history اور geography کا ریویجن جو کی جوگرافی بڑا سبجیکٹ ہے تو دو جوہاں ہم نے جوگرافی کا ریویجن رکھ دیا ہے اب 22 سے 27 ستمبر تک آپ polity اور science tech کا ریویجن کریں گی اب 27 سے لے کے 30 ستمبر تک پورا پورا current affairs plus gs پورا ریویجن کرنا شروع کر دیگیے یہاں سے اب 1 سے 5 تک ابھی تک جتنے mock test لگائے ان کا ریویجن اور یہاں سے full length test کیونکہ یہاں پہ جتنے بھی test تھے وہ سارے thematic test تھے وہ test پہ بھی آ رہے ہیں تو 5 سے 9 پھر پورا پورا complete revision test ابھی تک جتنا material consolidate کیا وہ پورا پورا revise آپ کو کر لینا ہے اور 10 تاریخ کو تو آپ کا prelims ہوگا جس نے اس چیز کو follow کر لیا وہ prelims qualify کر لے گا اور جس نے محنت کری جیسے ہم نے بتایا اتنا بھی اگر آپ نے کر لیا تو محنت کا فعل آپ کو ضرور ملے گا اب آتے ہیں ٹیسٹ کے اوپر تو ڈیلی آپ کو کہہ کرنا ایک thematic test لگانا ہے جو آپ کو یہ شام کی evening shift ہے اس میں لگانا ہے تو اس میں کہ کیجئے رو جانا یا تو prelims گرو کا test لے رہی ہے نہیں ہے تو پھر ہمارے test series ایک program ہے بہت cheapest program ہے پوری market میں سب سے تو اس میں ہم 4.99 میں ہی آپ کو 9.99 کا program 4.99 میں دے رہے ہیں جس میں آپ کو sectional test اور پورا اس کا ایک schedule آنے والی ویڈیو میں ہم آپ کو بتا دیں گے کہ prelims کا جو پلان ہے وہ کیسا رہنے والا ہے سب ویڈیو میں ہم cover کر رہا ہیں گے پورا test series تو آپ اس کو جین کر دیجئے تو نہیں تو thematic test کے ساتھ ساتھ prelims گرو آپ کا free app ہے آپ اس سے جو ہے روزانہ test solve کیجئے اور ہم لوگوں کی ایک library ویڈا program بھی چل لے اگر آپ اس کو online آپ لوگ نہیں پڑھ پا رہے ہیں تو online virtual library ہم لوگوں نے بنائی ہوئی ہے جہاں پہ آپ کے جیسے aspirants کیلئے ہمارے چینل پہ لکش سیریز کر کے لکش سیریز کر کے روزانہ ہنوگ آپ کو ڈیڈی کے ٹارگٹ سیریز کو روزانہ صبح صبح چار بجے ویڈیو آجائے آپ اس کو دیکھ لیجیے گا اور ڈیلی کا schedule اسے ساب سے فالو کر لیجیے گا یا پھر یہ کر دیکھ پورا پورا cover up کر لیجیے گا اب آتے تیسرا step implement کر اور اس strategy کو فالو کر جیسے آپ نے دیکھا سب سے پہلا کیا تھا پہلے تھا کی time table بنانا دوسرا کیا تھا ویقلی target set کر نا اب تیسرا کیا ہے ان targets کے بعد آپ کو اب implementation کرنا ہے اس کو پورا پورا implement کر لے کی اب آپ کے ذمہ داری آپ implement کی ہے جیسے اس week کا ہمارا target ancient history economy اور art culture کی تینوں پورا پورا finish کرنا تو آپ اس طریقے سے weekly target رکھئے کی یہ تین سبجیکٹ مجھے اس ہفتے کرنا ہے پھر next week کر رہے ہیں اگر سمپرک کر سکتے ہیں اور اس پروگرام کو جائن کر سکتے ہیں تو اس کے علاوہ سمکشہ اور انہی چیزیں بھی ہماری آ رہی ہیں اگر آپ اس کے اور courses کے بارے میں جان ہے تو telegram پہ ہمیں message کر سکتے ہیں ہم آپ پورے support دیں گے آپ is help at gmail dot چینل کو سبسکرائب کیجئے مجھے رگتا ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت helpful ہوا ہوگا کیونکہ آپ لوگ ابھی کس ایپ کے ذریعے کریں گے وہ ہم لوگ آپ کو بتا دیں گے جس سب لوگ کے مائک میوٹ ہوں گے روزانہ آپ کے صبح 9 سے لے رات کے 11 بجے تک آپ جیسے ایسپیرنٹس اس میں کیمرا آن کر کر مائک میوٹ کر کر پڑھائے کر یں گے تو اس سے چارج 99 روپیز ہے منثلی چارج 99 روپیز ہے آپ اس میں جو ہے جو سکتے ہیں اور مطلب روزانہ ایک ایک session رہے گا اس میں یا میرا ایک session یا پھر ان یہ جتنے بھی ہمارے mentors ہیں آپ لوگ کے لئے آتے رہے گا مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگ کو مل گئی ہوگی پہلے پلان کرنا ہے ایک time tables choose کل لینا ہے اور تیسری بات آپ کو کرنا ہے پریکٹیس 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 تو اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو لائک شیئر اور سبسکرائب زیادہ تر لوگوں تک یہ شیئر کیجئے زیادہ سے زیادہ ایس مسئلہ ہو منجر بھی آئے گا پیاسے کے پاس چل کر سمندر بھی آئے گا تھکھار کرنا بیٹھ ہے منجر کے مصافر تجھے منجر بھی ملے گی اور منجر پانے کا مجھا بھی آئے گا تو لائک شیئر اور سبسکرائب چینلل